سر ایسا کبھی نہیں ہوا میری ممہ نے میرے اوپر میں جب شروع سے ہی جب میں الکی جی سے تب ہی سے میرے ممہ نے میرے اوپر بہت فاکس کیا انہوں نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا ہے اور جو بھی میں آج جہاں پر بھی ہوں میری ممہ کا موسٹ ایمپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے بھائیہ پر بھی فاکس کیا جاتا ہے بہت مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی میرے اوپر زیادہ فاکس کیا ہے آج ہم جس گڑیاں کے ساتھ بیٹھے ہیں خاص طور پر بات یہ ہے کہ یہ ہمارے چہتر کے ایک ایسی بیٹی ہے جس نے ہمارے چہتر کا نام پورے دیس برمیروشن کیا ہے اب بات کریں گے کیوں کیا ہے تو کیوں کیا ہے اس کا صدہ سا جواب ہے بورڈ کی کلاسز دو ایمین ہوتی ہیں دس وی اور بار وی سکول کے اندر اس میں جو دس وی کلاس آتی ہے پہلی بورڈ کی پرکشہ ہوتی ہے ایک بچے کے لیے تو اس کے اندر انہوں نے سی بی ایسی بورڈ میں خاص طور پر سینٹل بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن جو آل آور انڈیا چلتا ہے جس میں ہجاروں کی سنکھے میں سکول ہوتے ہیں ان میں لاکھوں سٹوڈنٹس پڑھائی کرتے ہیں دس وی کلاس میں لاکھوں سٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں ان میں سے یہاں پر ہمارے ساتھ انجلی بیٹھی ہے مہندرگرد جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سلارپور میں اور ایک سامنے شب پریوار آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے جو گھر دکھائی پڑ رہا ہے سمپل سے پریوار سبلونگ کرتی ہیں اور انہوں نے پڑھائی کی اور ٹینٹ کلاس کے اندر فسٹ رینک حاصل کے آپ نے آپ میں کیوں حالانکہ ڈیکلیئر نہیں ہوا ہے لیکن فائیو ہینڈڈ مارکس ہوتے ہیں جب پیپر دینے بیٹھیں گے پانچ سبجیکٹس میں ہینڈڈ 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 کر کے اور فائیو ہینڈڈ میں سے ایک نمبر بھی نکٹنے دیا تو پانچ سو میں سے پانچ سو انک ان کے ہیں ایسے ہی کر کے کچھ اور ساتھیوں کے بھی ہیں جو ایک تو ہریانہ سے یہ باقی اور پورے دیش بر میں بھی ہے لیکن سی بیسی نے ابھی ڈیکلیئر نہیں کیا کیا کی فرسٹ رینک اس کو ملے گا وہ ایک الگ بشہ ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے دیش بر میں فائیو ہینڈڈ اور انک جو لیانے والی یہ بیٹیا ہے یہ بہن ہے ہمارے چھتر کی اس نے ہمارے چھتر کا نام روشن کیا ہے تو ہم ان سے پوری چرچہ کریں گے کہ کس پرکار سے انہوں نے یہ جو ہے نا ٹینتھ کلاس کے اندر تیاری کی اور کس پرکار سے ان کے پریوار اور ٹیچرز کا سہیوگرہ اب بنے رہی ہے ہمارے ساتھ انڈیا نیوز پینٹ پر آپ کا سواگت ہے انجلی آپ خاص طور پر یہ بتائیں کہ یہ جو ٹینتھ کلاس کے اندر ٹوپر آنے کا جیسے دماغ میں آئیڈیا بھی کیسے آیا سر جیسے پہلے ہر سال کے ریزلٹ آتے تھے تو اس میں ٹوپرز کے نیم آتے تھے تو ان کو سن کے بہت موٹیویٹ فیل ہو جاتا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے مطلب جب بورڈ کی کلاس میں نہیں پہنچتے تھے تب کی باتیں ہیں یہ جب آپ پہ فرسٹ سے فیفت تک پڑے تو کسی بہار کے سکول میں پڑے یا نزدیکی ہی پرائیویٹ سکول یا گورمنٹ سکول میں پڑے سر نیر بھائی ہے یہیں پہ ہی ہے ایک گاؤں میں ہی ہے اس کے بعد بھی مطلب جیسے پرائیمری ہو گئے پھر اس کے بعد میڈل کلاس تک بھی سر میں الکیجی سے ٹین تک اسی سکول میں پڑے اور آپ بھی بھائی پڑھ رہی ہوں سر اچھا تو جس جگہ ہم بیٹھے ہیں سلارپور یہ گاؤں ہیں مہندرگر جلے کا ہے یہاں سے اس گھر سے تھوڑی سی دوری پر کچھ پانچ ساتھ دس کلومیٹر کی دوری لگتی ہے سائد لگ بگ پانچ کلومیٹر کی دوری ہے اور اس پانچ کلومیٹر کی دوری پر گاؤں کا ہی ایک سکول ہے مطلب ایسا نہیں کہ کوئی بڑا سہر ہے اس سہر کے اندر کوئی پرائیویٹ سکول ہے ایک گاؤں کا ہی سکول ہے ایک اچھا سکول ہے اور ایک اچھے سکول کے اندر ایک اچھی بات یہ رہی کہ انجلی اور اس طرح سے انیک جو ہیں دوسرے اور بھی سٹوڈنٹس پڑھائی کرتے ہیں وہاں سے انجلی نے سکھا لی پچھلے دس سال کنٹینویشن انہوں جیسے کہ انہوں نے بتائے گی الکی جی سے یہ وہاں پر پڑھی یہ بہت اچھی بات ہے تو دس سال پہلے تو وہ سکول اور بھی مطلب کی جیسے رہا ہوگا لیکن ابھی بیس بھی اسی سکول نے بنایا اور ٹوپ پر بھی اسی سکول نے لیا ہے تو ہمارے چھتر کے سبھی لوگ خاص طور پر انڈیس ویلی پبلک سکول جو ہے دونگڑا ہیر کا اس کے لیے بہت بہت دھنیوادی ہیں کہ اس طرح کی وہ پرتبائیں نکھا رہا ہے اور مہندرگرد سہر جو ہے اس کے اردگرد کا علاقہ جو ہے ایڈیوکیشن ہب کے نام سے جانا جاتا ہے خاص طور پر شکشہ کا ہب ہے اور شکشہ کے ہب میں اس طرح کے شکول ہونے بھی چاہیے اور اس طرح کے بچے تو نام روشن کری رہے ہیں باقی کچھ ویشیس باتیں ہم سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ کریں گے کہ جب ٹوپ آنے کا جیسے آپ نے شپنا دیکھا یا آپ کے مائنڈ میں آیا تو آپ نے ٹوپ آنے کے لیے تیاری شروع کی تو کیسے تیاری کریں کیا کہیں گے ان کنڈریٹس کو جو تھوڑا ٹوپ آنے کے لیے پریریت ہوتے ہیں سر وہ جو ہے جو بچے ایسے ہی ٹوپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ہارڈ ورک کرنا چاہیے وہ اپنے ٹیچرز کو اچھے سے فولو کریں اپنے پیرنٹس کو فولو کریں ان کے جو گائیڈنس ہیں ان پر سب سے پہلے ان کو کام کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے جو ٹیچرز اور پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی ہمیں گلت گائیڈ نہیں کرتے ہیں ان کی گائیڈنس جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہارڈ ورک تو ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ اچھا آپ نے دو چیزوں کے خاص طور پر بات کریں یہاں پر تین کی ویسے تو جیسے ایک تو ٹیچرز کی گائیڈنس کی اور ایک پیرنٹس کی اور ایک محنت کی تو ہم شروعاتی پوائنٹس سے آتے ہیں ٹیچرز کا سہے ہوگا آپ کو کیسے ملتا تھا سکول میں جو ٹیچرز تھے وہ بہت سپورٹیو تھے وہ ایک دم اچھے سے پڑھاتے تھے انف پڑھاتے تھے کہ ہمیں گھر آ کے اس کا ریوائز کرنے میں جو پڑھایا ہے بہت ایزی رہتا تھا ساتھ ہی جب ایکزام ٹائم تھا تو وہاں پہ ہمیں کچھ اسائنمنٹس پروائیڈ کیے جاتے تھے ٹیچرز نے پروائیڈ کیے تھے اور ساتھ ہی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں ٹیچرز سے کچھ ایکسٹر ٹائم چاہیے تو وہ ٹیچرز دیتے تھے اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو ہم کال کر کے بھی ٹیچرز سے پوچھ سکتے ہیں ٹیچرز کافی سپورٹیو تھے ٹیچرز کافی سپورٹیو تھے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے اندر خاص طور پر ہریانہ میں ہریانہ میں کیا ہے کہ گلز کو جیسے آج سے کچھ سال پہلے تو ریشو بھی مہندرگڑ اور جھجر کا دیس بھر میں ٹوپ آیا تھا کہ لڑکیوں کا ریشو جو ہے کم ہے لیکن ابھی تو سب ٹھیک ہے اور اپنے چھتر کے اندر تو پڑھائی بھی زیادہ ہے گھر پر کبھی ایسا آیا ہے کہ جیسے آپ کا ایک بھائی بھی ہے میں نے آتے ہی جیسے پتا کیا تو آپ کا بھائی بھی ہے کبھی اس طرح کا انفیریر کمپلکس کی ریٹ کی وہا ہو کہ آپ لڑکی ہیں آپ کو کم پڑھانے کے لیے پریریت کیا گیا ہو یا گرہ کاریے میں لگا دیا گیا ہو لڑکے کو کم کی بجائے زیادہ موٹیویٹ کر دیا گیا ہو پڑھانے کے لیے نو سر ایسا کبھی نہیں ہوا میری ممہ نے میرے اوپر میں جب شروع سے ہی جب میں الکی جیسے تب ہی سے میرے ممہ نے میرے اوپر بہت فوکس کیا انہوں نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا ہے اور جو بھی میں آج جہاں پر بھی ہوں میری ممہ کا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اور اس کے ساتھی میرے بہیا پر بھی فوکس کیا جاتا ہے بہت مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی میرے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے باقی ماں تو ماں ہوتی ہے ماں ترسکتی جو ہے اپنے آپ میں بہت اطاقتور ہوتی ہے خاص طور پر ابھی آپ نے ہمارے چینل پر ایک پیسکس دیکھی تھی پچھلے میں نے جس میں دیویہ تور جس کے پتا بھی نہیں تھے اور اس کی صرف ماتا جی جو کپاس چک کر محنت کرواتی تھی اپنے بچوں سے پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی ان کو سکول کے اندر سرکاری سکول میں جو پڑی سرکاری کولیج میں جو پڑی اور وہ اس نے پہلے ہی پڑی آس میں بینا کسی کوچنگ کے آئی پی ایس جو ہے کوالیفائی کیا اور وہ آج کی ڈیٹ میں آئی پی ایس ہیں اس کا انٹریو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ایک ماں ہی تھی ماتا جی کی بات کر لی ٹیچر سکی بھی کر لی ایک اور پائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا ہارڈ وقت کا کہ محنت کریں وہ ویدیار تھی جو ٹوپ آنا چاہتے ہیں کس پرکار کی محنت کریں مطلب کیونکہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ سبھی آٹھ آٹھ گھنٹے کے سٹڈی کر لیتے ہیں فال تو ٹائم دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹوپ نہیں آ پاتے سر ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹے تو کبھی میٹر نہیں کرتے ہیں کہ کون کتنے گھنٹے پڑ رہے ہیں it doesn't matter سب سے زیادہ important یہ ہے کہ کون کتنا efficiently پڑ رہے ہیں کون کتنا cool mind سے پڑ رہے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کم ٹائم میں زیادہ پڑ لیتے ہیں تو ہمیں ویسا بننا ہے جیسے ہمیں کم ٹائم کے اندر اور زیادہ پڑنا ہے ہمیں efficient ہونا ہے اور اپنے ایک target بنا کے چلو کہ آج مجھے اتنا پڑنا ہے ایسا نہیں کہ ہم ناوٹ بک لے کے بیٹھے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تو آپ target بنا کے بیٹھتے تھے کہ اتنا پڑنا ہے yes sir میں اپنا target بناتی تھی کہ مجھے homework کرنا ہے revision کرنا ہے کچھ questions practice کرنا ہے teachers نے جو کام دیا وہ complete کرنا ہے extra بھی کر لیتی تھی میں تو اس طریقے سے میرا target ہوتا تھا اور جب تک میرا target complete نہیں ہوتا تھا تب تک میں سوتی نہیں تھی یہ میں پوچھنے والا تھا کہ جیسے ماں لیجا آپ نے کوئی target set کر لیا اور وہ target آج کی ڈیٹر میں complete ہی نہیں ہوا تو پھر آپ سوتے نہیں تھے یہ سر وہ میٹ کر کے ہی سوتی تھی mostly ایسا ہی ہوتا تھا بہت اچھی بات ہے مطلب کچھ نیم بنا سکتے ہیں اپنا اپنا الگ الگ کوئی مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انوبند میں باندھ دیں کہ جب تک کام نہیں ہوگا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا یا کھانا نہیں کھاؤں گا یا سونگا نہیں مطلب کوئی condition لگا سکتے ہیں اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس سمیے کی جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا ہے تب تک مجھے یہ نہیں کرنا ہے کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو میرے جیسے ہو سکتے ہیں وہ کھیلنے میں زیادہ interested ہوں گے تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جب تک میرا کام نہیں ہو جائے گا تب تک میں ground میں کھیلنے نہیں جاؤں گا سمپل سی بات تو خاص طور پر بات یہ ہے کہ ابھی ہم ٹوپرز کے بات کر رہے تھے رائٹ نوم ایک بار پھر سے آپ کا جو study جو timing ہے اسی میں واپس آتا ہوں کیونکہ وہ سب سے مہترپون timing ہوتا ہے ایک ٹوپر کے لیے جو آپ time management کی ہم بات چیت کرتے ہیں خاص طور پر تو time کو کیسے manage کیا کرتے تھے کس پرکار سے جیسے travel time بھی تھا بس کے اندر آنا جانا ہو گیا پھر یہاں پر بھی basic جو کام ہے وہ بھی کرنے ہوتے ہیں پھر کچھ ایسے بھی ہو جاتا ہے جیسے الگ الگ motion کے اندر جیسے سردی ہے تو سردی کے حساب سے الگ ہو جانا پھر گرمی کے حساب سے کبھی سادی ہیں گھر پریوار میں سادی ہیں تو ان سب چیزوں کو time management میں کیسے manage کرتے تھے سر time management یہ رہتا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہی کہ ہم رات دن لگے ہیں آرام سے بلکل کچھ اور سوچی نہیں رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے time management ہونا چاہیے ایک اچھے طریقے سے کہ ہم time کو اچھے سے utilize کریں اس سے ہمیں time نکالنا بھی ہے کچھ کہ ہم اپنے parents کے ساتھ بھی وہ time spend کر سکیں ان کے ساتھ بھی باتیں کریں بکوز وہ ہمیں guide کریں گے تو میں کیا کرتی تھی کہ میں school سے آ کے تھوڑا rest کرتی تھی اور اس کے بعد میں لگ جاتے تھی جب تک میرا target پورا نہیں ہوتا تھا پھر میں کئی بار بس میں بھی میں پڑھ لیتی تھی test وغیرہ ہوتے تھے تو اس طریقے سے میں single minute بھی waste نہیں کرتی تھی کبھی چلی بہت اچھی بات ہے single minute بھی waste نہیں کرتی تھی یہ ایک بہت مہتے پون بات ہے time management ہونا چاہیے ایک شروعاتی time میں انہوں نے ایک بات بولی کی جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں چاہیے وہ ضروری نہیں ہے صرف 10th خٹ اوپر کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی شئے کی تیاری آپ کر رہے ہو سکتے کوئی سرکاری نوکری کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو سکتے تو اس میں آپ کو صرف یہ نہیں کہ اسی کا ایک کتابی کیڑا بن جانا ہے آپ اپنا time schedule بنائیے اس کے اندر ساری چیزوں کو سامل کر سکتے ہیں اچھا اس میں ہم خاص طور پر اور بھی بہت سارے points پر discuss کریں گے لیکن ایک point پر ہم واپس discussion کرنا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے بتا کہ school bus میں آپ پڑھ لیتے تھے کہیں پر بھی پڑھ لیتے تھے تو اس میں بات آئیں تو بہت آتی ہیں جیسے مالو سکول بس کی تو ایک الگ بات ہوگی لیکن یہاں پر ہم جیسے destruction کے اگر بات کریں تو گھر پریوار تو آپ کا cooperative تھا سکول بھی cooperative تھا ٹھیک ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں سب سے بڑا جو destruction ہے وہ موبائل مانا جاتا ہے کہ موبائل اگر مالی جی سر ایکچولی میں کسی بھی سوشل میڈیا پر نہیں تھی میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے اور میں موبائل یوز کرتی تھی بٹ وہ سٹیڈی ریلیٹیڈ کنٹینٹ کے لیے کرتے تھی تو میں اسے موبائل سے مطلب ایک گوڈ وی میں ہم بول سکتے کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک غلط طریقے سے یوز کریں ہم نے ریسنٹلی تین گرلز کی انٹریو کر رہے ہیں جون اور جولائی مہینے جو ٹوپ پر رہے ہیں اپنے ایریا میں جیسے ایپیس بنی دیویہ تور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے یوٹیوب کو کچھ اس پرکار سے سیٹ کر رکھا ہے دوسرا ہم نے پرسوں ہی ہم نے ایک انٹریو کیا جو انٹریو تھا طریقے سے استعمال کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ہم اسی کی وجہ سے ٹوپ بھی آ سکتے ہیں یہاں آپ کے سامنے جو ہیں انجلی بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر ہم موبائل کا پوزیٹیو طریقے سے استعمال کریں تو ہم اس طرح سے ایسے ٹوپ بھی آ سکتے ہیں تو صحیح دشا میں اس کا استعمال ہونا چاہیے خاص طور پر موبائل کے اوپر جو ٹائم ویسٹ ہے وہ نہ کریں موبائل کے اندر جو بہت اچھے چیزیں ہیں جو یوٹیوب تے ایک بہت بڑا پلیٹ فورم ہے لرننگ پلیٹ فورم آج کی ڈیٹر میں کچھ بھی سیکھنا بہت چاہے تو پوزیٹیو تریقے سیکھنا بہت انجلی یہ جو سفلتہ ملی سر اس سر کا میرے 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 پیرنٹ میرے 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 سی ریٹائر بہت سر بہت سپورٹ کرتے جب بھی میرے کو فیل ہوتا تھا کہ مجھے پڑھنے کا من نہیں ہے تو پیرنٹ سپورٹ کرتے تھے میں ان کے ساتھ بات کرتے تھے وہ میرے کو موٹیویٹ کرتے تھے یہ پیتا جیسے آپ کے ریٹائر بتا رہے آپ گھر پہ رہتے ہیں یہاں جیسے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں آپ چھوٹا میرا چھوٹا بھائی فیفٹ سٹینڈر میں چلیے ان سے بھی بات چیت کریں گے جو گھر کے سدرش ہیں باقی آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ابھی ہم انجلی کے ساتھ تھے موسیقی